اسلام علیکم سوڑنٹس کیسے ہیں آپ سب امیدیں سارے خیلیوں سے ہوں گے ایک لاغ پیشن پڑھتے جا رہے ہیں that is melting point and boiling point اور اس میں سے ایم سیلوز بھی آتے ہیں تو جلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں without wasting and time chapter number 1 کا melting and boiling point اجھے دیکھو melting اور boiling point کا تعلق یا جتنے بھی آپ کے پاس physical characteristics کا تعلق ہے ان کا bonding کے ساتھ ہوتا ہے forces کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا melting اور boiling point زیادہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر strong forces ہیں strong bonding ہے جس کی وجہ سے اس کو توڑنے میں مشکل ہو رہی اور انگلی temperature زیادہ دینا پڑھ رہا ہے سمپل سی بات ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے مطلب اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں کہ جو melting point ہے یا جو آپ کے پاس boiling point ہے وہ کس چیز پہ depend کرتا ہے کہ take it directly proportional to bonding یہ directly proportional ہے bonding کے کہ bonding کیسی ہے bonding strong ہے تو melting point زیادہ ہے bonding weak ہے تو melting اور boiling point کم ہے یا پھر میں لکھوں کہ melting اور boiling point کس چیز پہ depend کرتا ہے وہ depend کرتا ہے forces پہ دونوں طرح کی forces پہ چاہے وہ آپ کے پاس intra molecular ہوں یا پھر وہ آپ کے پاس inter molecular ہوں مطلب اس میں bonding بھی آ رہا تھی اور اس میں دوسری forces لائک hydrogen bonding london dispersion forces wonder bar forces this and that سنہا کچھ آ جاتا ہے مطلب directory دیکھنوں inter directory دیکھنوں آپ کے پاس melting اور boiling point ہیں جو forces پہ depend کرتے ہیں وہ forces bonding کی ہو سکتے ہیں اور forces دوسری نہیں forces ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باز سمجھ میں آتی ہے اچھا اچھا اچھو ایک چیز تو یہ clear ہوگی کہ اچھا اس بجا پر اس چیزوں پر depend کرتی ہیں تو پھر اگر مجھے یہ پتا ہے تو پھر میں چیک کر سکتا ہوں کہ periodic table کے اندر کیا چل رہا ہے اور اس کی بیس پر بتا سکتا ہوں کہ melting اور boiling point کسی اس پر depend کر رہا ہے اچھا یہاں پر trend ہی ہے اب یہاں بھی یاد بکھیے گا کہ bonding سے ہمیں کیسے پتا چلے گا bonding سے کہ bond تو bonding ہی ہوتا ہے اس سے comments پورipoINT میں کیا ہوتا دیکھو اگر کوئی چیز ایک bond بنا رہی ہے اور کوئی چیز دو bond بنا رہی ہے دونوں میں سے کس کا moving اور deinem point akah们 ضروری کا اور پھر چیز ایک bond بنا یہ ہے دوسری دو وانڈ بنا رہی ہے تیسری تین بانڈ بنا رہی ہے چوتھی چار مانڈ بنا رہی ہے کس کا isVE جس کے number of bonds زیادہ ہے کیونکہ number of bonds زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ زیادہ forces ڈویل ہو چکی ہیں اوکے چلو بھی پٹھے ہیں مطلب اگر میں یہاں پہ ایک ہی پوائنٹ لکھ دوں کہ منٹنگ اور وائلنگ پوائنٹ کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ مجھے اوپر پڑھا بانڈنگ پہ اور کہ بانڈنگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اصل میں کس چیز پہ number of bonding electrons کہ کتنے electron bonding میں حصہ لے رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے مطلب اگر کسی کے پاس number of bonding electrons زیادہ ہیں تو اس کا میڈنگ اور وائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا چلو اب اس چیز کو یہاں پہ چھوڑ کر ہم آگے پہ شریف لے جاتے ہیں اور کہاں پہ پریوٹیک ٹیبل کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ چال کیا رہا ہے ویسے تو مجھے اتنی چیز کا تو آئیڈیا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ بس اے سیکنڈ اے تھرڈ اے جو بھی کسی گروپ کا میں بھی گروپ کی بات کر رہا ہوں پیریڈز میں یہ بات کو بعد میں ڈسکس کریں گے تو دو بھی گروپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو اس کا گروپ نمبر ہوتا ہے اس کے آپ کے پاس outer most shell کے اندر اتنے ہی الیکٹرونز ہوتے ہیں چلو میں اس کو در ای ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو یہ اچھے سمجھ میں آجائیں بھی آپ کے بعد اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جاؤ تو چلو مان لیا اگر میں ہائیڈروجن کی بات کرتا ہوں سوڈیم کی بات کرتا ہوں لیتھیم کی بات کرتا ہوں بیٹے میں جب بین کی الیکٹرونک انفیگریشن کروں گا تو 1s1 ایک انپیرڈ الیکٹرون ملے گا اور آپ کو بتا ہے انپیرڈ الیکٹرون کی بانڈنگ کی اندرزہ لیتا ہے سمیلرلی اگر میں لیتھیم لے آتا ہوں لیتھیم کیا ہوگا 1s2 2s1 لیتھیم تاہی ہوتا ہے نا تو اس کے پاس بھی ایک انپیرڈ الیکٹرون ہے سمیلرلی اگر میں سوڈیم لے آتا ہوں تو سوڈیم کیا ہوتا ہے 1s2 2s2 2p6 3s1 اس کے پاس بھی ایک انپیرڈ الیکٹرون ہے مطلب اگر میں فرسٹ ایک ہی بات کروں گا تو اس کے پاس جو بانڈنگ کرنے کیلئے نمبر آف الیکٹرون ہیں ان کی تعداد کیا ہے 1 ان کی تعداد کیا ہے 1 یہ باس صورت میں آتی ٹھیک ہے نا چلو اب میں اس کو ریز کرتا ہوں مطلب اگر میں یہاں پہ یہاں پہ کیا لکھنے جا رہا ہوں یہاں پہ میں لکھنے جا رہا ہوں میں ہر گروپ کی نیچے اس کے اندر کتنے نمبر آف بانڈنگ الیکٹرون ہیں وہ لکھنے جا رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا number of bonding electrons ابھی مجھے پتہ چلا کہ فرسٹ اے کے اندر جو number of bonding electrons ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے نا آپ سیمیلرلی سیکنڈے میں آج ہیں سیکنڈے میں کیا ہے آپ کے پاس بریلیم بریلیم کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس elektrons ہیں جو bonding میں لیسا لے سکتے ہیں بریلیم کے اندر وہ یہ دو elektrons اس کے elektrons میں لیسا لے کے بانڈنگ ہے ٹھیک ہے نا اچھا کیونکہ یہ اس کے اوٹرپوشل میں آتے ہیں وہاں کے اوٹرپوشل میں واں واں الیکٹرون آ رہا تھا یہاں ٹھیک ہے نا آپ سیمیلی اگر میں اگنیشم لکھتا ہوں اگنیشم کیا ہوگا اس کے پاس کتنے elektrons ہیں اوٹرپوشل کے اندر مطلب اسی طرح سے میں آگے نہیں چیک کرتا جاؤں گا تو آپ کے پاس سیکنڈ ہے اس کے اندر number of bonding electrons کتنے آئیں گے اب بیٹے میں آگے نہیں چیک کرتا آگے میں بہران کی ایک ایک example دیکھے آگے چلوں گا پہل ایک بیٹے اس کے بعد آپ کے پاس deep lock کو کام چھیڑی ہم اس کے بعد آپ کی بات کریں گا ابھی ہم کیا فائنٹ کریں number of bonding electrons کیونکہ یہ پتہ چل گیا تو مجھے ڈی ہو جائے گا کس کا میکنین پوائنٹ زیادہ ہے کس کا وائنٹ زیادہ ہے اچھا یہ تو ہوگی چلوں similarly سیکنڈ اے کا میں نے کر دیا چلوں سیکنڈ اے بھی ریس کرتے ہیں تھرڈ اے پہ چلتے ہیں تھرڈ اے کون ہے بارون پہ بارون ہے تو بارون کیا ہے one as a two two as a two two as a two two p x وان اور اس کے پاس اگر دیکھا جائے تو out of most shell کے اندر کتنے electron ہیں یہ کتنے تین آپ سیمینل یہ الیمینیون کے نکالیں گے وہ بھی تین نکلیں گے تو میں بجائے اس کے پہ بار بار calculation کروں میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کے پاس جو number of electron ہیں bonding کے بھی available وہ ہیں 3 یہ تین موڈ بناتا ہے اگر میں 4 a پہ جاؤں تو آپ کے پاس carbon ہے carbon کیا ہوگا one as two two as two two p x two p y two p z تو یہ چار electron یہ پانچ اور یہ چھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک electron اگر پر موٹ ہو جاتا ہے excited state بن جانے کے بعد تو carbon کے پاس کچھ ایسے electron آ جاتے ہیں چاہتے ہیں مطب ایسے بھی اپر آپ گرنا چاہتے ہیں تو carbon کے ultra motion کے اندر چار electron ہیں اور سیمیلر بھی silicon کے بچار ہوں گے germanium کے بچار ہوں گے آپ electronic configuration لکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ electron آپ کے پاس ہے bonding کے لیے available ہیں that will be 4 اب آپ دیکھیں collaborate جب آپ move کر رہے ہیں ابھی تک ہم 4 a تک پہنچے ہیں تو وہاں تک ہمارے پاس جاتے جاتے number of bonding electron increase ہو سا جا رہے ہیں مطب کوئی atom کتنے bond بنائے گا سمجھا رہے ہیں ہی پاس اوکے چلو اس کو بھی ریز کرتے ہیں اب جاتے ہیں 5 a پہ یہاں پہ باز جا کے کرنا ہو بھی تھوڑی 5 a کونسی پہنچ ہے nitrogen nitrogen جن کے نائٹرو جن کے electronic integration 1s2 2s2 2px 2py 2p 0 4 5 6 اور 7 جب ہم بیٹے 5 a پہ جاتے ہیں تو 5 a کے اندر آپ کے پاس ہی جو s والے electron یہ بیٹے long pair کی پام میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف p والے جو آپ کے پاس electrons ہیں یہ bonding میں حصہ لگتے ہیں تو مطلب اگر میں گنوں گا تو یہاں پہ موجود unappeared electron کو گنوں گا اور وہ ہیں 1-2 اور یہ 3 تو مطلب nitrogen جو ہے وہ کتنے bond بنائے گا 3 آپ جانتے ہیں nitrogen ہوتا ہے in the form of n against h5 3 تو آپ کے پاس پہ 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 رکھتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ میں جنرلی بات کروں تو nitrogen مطلب 5A کے پاس 5A کے پاس جا کے آپ کے پاس bonding electron 3 ہے اور آگے کام مانشور ہو جائے گا مطلب 4A تک increase ہوگا اس کے پاس 3 ہوگیا مطلب 5A اس کو بھی ریز کرتے ہیں ہم جاتے ہیں اوکسیجن دیکھو 8 ہوتا ہے 1s2 2s2 2px 2py 2pz 4 4 5 6 7 8 9 فلورین کے اوپر یہ 3 آپ کے پاس لانپیرز ہوتا ہیں اور ایک اس کا electron جس کی وجہ سے فلورین باند بناتا ہے مطلب یہاں پہ آپ کے پاس جو available electron وہ ہیں واند اور noble gas تو یہاں پہ کیا ہیں 0 چل چلے اب آپ کو trend بتانے کے قابل ہو چکے ہیں مطلب آپ کے پاس یہاں کہ میں نے کرد گول کیا ایک فرسٹ اے سے بھی کر فور اے تک آپ کے پاس نمبر اوف بانڈنگ الیکٹرون انکرینز ہو رہے ہیں اگر میں لکھنا چاہتا ہوں ایسے کچھ بنا کے کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے یہاں بھی پرادکٹیبل کے اندر تو میں ایسے لکھ لیتا ہوں یہ انکریز ہے اور پھر انکریز ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پہلے آتا ہے فرسٹ اے اس کے اندر بانڈنگ الیکٹرون ہے وان پھر آتا ہے سیکنڈ اے اس کے اندر بانڈنگ الیکٹرون ہے ٹو پھر آتا ہے تھرڈ اے اس کے اندر بانڈنگ الیکٹرون ہے ٹھیک اور پھر سب سے ہزار بانڈنگ الیکٹرون آتے ہیں فور اے میں اور وہ کتنے ہیں فور لیکن جیسے ہم فور اے سے اوپر آتے ہیں لائک فائی بے کے اندر تو آپ کے پاس بانڈنگ الیکٹرون کم مناسب ہو جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں اور پھر جب 6 a میں آتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں 2 7 a میں جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں 1 اور جب ہم پہنچتے ہیں بیٹے 8 a تھا تو وہ کیا ہو جاتے ہیں 0 اگر میں اب آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا جس کے زیادہ ہوں گا سب سے زیادہ میٹنگ اور بولنگ پوائنٹ کون سے گروپ کا ہوگا کون سے کا ہوگا 4 a کا کیوں اس کے اندر سب سے میکسیمم بانڈنگ الیکٹرون سب سے میکسیمم تو بیٹے اگر میں آپ کے پاس ایک ٹرینڈ کو بتانا چاہوں گا گراف کی ہیلپ سے یہ کسی اور طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں اب میں اس کو ذرا رینج کر رہا ہوں اس کو ریز کر رہا ہوں اچھا اب میں اگر آپ کو بتانا چاہوں گا فیلیٹ کے اندر کیا ٹرینڈ ہے بار دن پر ہمیں آپ کے گراف کی ہیلپ سے شو کرنا چاہیں کہ کیا ٹرینڈ ہے بار دن پر ہم یہ والا فیلیٹ لے لیتے ہیں تو سب سے کم کس کا ہوگا لیٹھیب کا ٹھیک ہے نا پسٹ میں آپ نے اس سے زیادہ کس کا ہوگا بریلیم کا یہ سیکنڈ ایر میں ہے پونڈ پڑھ رہے ہیں نا بانڈنگ الیکٹرون پڑھ رہے ہیں نا تو ہوگے چاہ رہی نا پڑھ رہن کازہ اس سے زیادہ ہوں ہوسکے پڑھ رہا ہوں ڈیتنا آپ اس سے زیادہ ہوں اور ٹرین سے زیادہ ہو گا کریں کے اندر کیا ٹرین کردے ہے کہ اس کی بارنگ الیکٹرون سب سے زیادہ ہیں کس ٹھیک ہوسکے پڑھ ب 발دد ہے تو ہے اس کے سندر سے نائیں دیکھیں هوسیتے زیادہ ، کمری ہے کہ اس کے اندر پھر یہ ہے اور اس سے کم کس کا ہوگا सکھتیجے ہوگا کیوں کیوں کیسے اندر بانڈنگ الیکٹرون ٹو ہے گروپ کے لحاظ سے دیکھتے جاؤ پر سب سے کم کس کا ہوگا جی بھائی فلورین کا کیوں کیوں کیسے کم کس کا ہوگا نو بھر یاسے اس کا کیوں کیونکہ اس کے پاس بانڈنگ الیکٹرون بہت ہی کم ہیں زیرو تو یہ لوگ راہ کن گیا سر نہیں اس کا نہیں چاہیے اس کا بنا کے دکھائیں چلو اس کا بنا دیتے ہیں یہ کونسا مشکل کام ہے یہ دیکھو ڈرینٹ آپ کو بتا ہے کہ 4A تا کی انٹریز ہون ہے اس کے پاس ڈیریشن ہے ٹھیک ہے نا فارزنگبل اب دیکھو فارزنگبل سب سے کم کس کا ہوگا سوڈیم کا کیونکہ وہ بسٹو اے میں ہے نگریشن میں دھوا جاتے ہیں ایک ٹرم تو زیادہ ہوگا اس کے بعد کون ہے ایلوینیم وہ اس سے زیادہ ہوگا اس سے بعد کون ہے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اسے سلیکون اس کا اس سے زیادہ ہوگا پھر آپ کے پاس کم کس کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس پاس بورس کس سے کم ہوگا میرے آپ آگے سلو پر لکھ دیں اس سے یہاں آپ کے پاس اور سب سے کم آپ کے پاس آتا ہے آٹھن لکھ لو مطلب آپ کے پاس اگر میں ایڈ ٹرینڈ بتاؤں تو تو یہ تک انٹریز ہے اس کے بعد انٹریز ہے یہی آقنا یہی انٹی ٹیسٹ میں ہے یہی انٹی ٹیسٹ میں ہیں یہی انٹی ٹیسٹ میں آنا ہے یہی چیزیں پوچھی جانے ہیں آپ کی آ جائے لو یہ یہ ایلیمنٹ ہیں بتاو کس کا ارمائنٹ مارس کوئنٹ جاتا ہے کوئی جو اٹس لے بس آگیا ہمیں تو کسی نے ویلیو نہیں بتائی تھی ویلیو کیوں نہیں بتائی تھی یہ تو سمجھ آتا ہے نا ٹرینڈ کاؤمن سینس یہ یوز کرو تو یہ اینٹی ٹیس میں یہ آنا ہے اور دور نہیں ہے اینٹی ٹیس آپ کا قریب ہی ہے بائی زمانے میں آگی تو اس کو اچھے چیئے انڈسٹر کرلو تو اگر میں بات کروں پیریٹ کے اندر کیا ٹرینڈ ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے یہاں پہ جب ہم کونس کے ہیں نا یہاں پہ اسے سے ہمیں 5A سے یہ والا ایسا یہ والا یہاں پہ جا کے کور کام ہوتا ہے 1st A سے لے کر 4A کا یہ بڑی امپورنٹ بات ہے یہ بھی یہ ذہن میں رکھئے بات 1st A سے لے کر 4A کا آپ کے پاس جو یہ elements ہیں نا یہ exist کرتے ہیں exist کرتے ہیں in the form of a latest in the form of a latest latest مطلب 3 dimensional structures بنا کے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر جو forces ہوتی ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا melting point بھی زیادہ ہوتا ہے rolling point بھی زیادہ ہوتا ہے ان کو ذرا آپ نام بھی دیکھیں تو کس وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بڑا important point ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں 5A پہ 6A پہ 7A پہ 8A پہ تو یہ آپ کے پاس مطلب اگر میں لکھنا چاہوں اگر میں لکھنا چاہوں کہ آپ کے پاس 5A سے لے کر 7A تک کے جو elements ہیں وہ mostly کس فارم میں exist کرتے ہیں they exist mostly in the form in the form of diatomic molecules وہ diatomic molecules کی فارم میں exist کرتے ہیں ویٹے diatomic molecules کٹھے ہیں ہوتے ہیں ان کے درمیان بڑی weak forces ہوتی ہیں اور ان کی جو forces ہوتی ہیں ان کی جو forces ہوتی ہیں ان کا melting point اور ان کا boiling point بھی کام ہوتا ہے تو یہاں تک latest بنتی ہے melting boiling point زیادہ اور آگے latest نہیں بنتی diatomic form ہے تو melting اور boiling point کام تو یہ آپ کے پاس ہو گیا trend in periods periods کے اندر اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے ڈگریز ہے تو چلو آئی تھا یہ تو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اب 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 گروپس کے اندر کیا ہے وہ ذرا سمجھنے والا ہے یہ پیئر ہو گیا ہے اب گروپس کے اندر کیا چیز ہے یہ تو آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے اس کو ذرا اچھے سے یاد لکھتے ہیں اس کو لکھ لو upload سمجھ آتا لے گا یاد لے گا اب top to bottom کیا case ہے کیا لگتا ہے top to bottom کیا ہوگا top to bottom کیا ہوگا increase ہوگا decrease ہوگا کیا ہوگا اس میں پھر وہی case ہے کیا case ہے اگر میں بات کرتا ہوں top to bottom بیسے بسیقل ہی بات کروں یہ میں نے کہا یہ لیٹرز کی پوام میں exist کر دیں گے تو جو چیزیں ایٹم کو آپس میں جوڑی رکھتی ہیں ایک لیٹرز کے اندر اس انرجی کو اس چیز کو ہم بولتے ہیں لیٹرز انرجی کیا بولتے ہوگی لیٹرز انرجی دیکھو اگر کسی لیٹرز کی انرجی زیادہ ہے اس کو توڑنا مشکل ہے اور اگر کسی لیٹرز کی انرجی کام ہے تو پھر اگر کو توڑنا آسان ہے مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ لیٹرز کی انرجی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو توڑنے کے لیے زیادہ ہیٹ دینا پڑے گی مطلب ملٹنگ اور بوائلن پوائنٹ زیادہ ہوگا مطلب لیٹرز انرجی اگر زیادہ ہوگی تو ملٹنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا یہ بات اس کو میں آتی ہے یہ پہلی بات اچھا اب کیا ہے لیٹرز انرجی کا اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے بسیکلی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دو چیزوں پر ایک تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے چارج پر جو کسی بھی ایٹم کے اوپر ہوگا اور دوسرا جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں ہے سائز اب دیکھو اگر ایک گروپ کی بات کریں تو گروپ کے لیٹرز چارج سیم زیادہ ہائیڈروجن پلس وانہ انگریتیم بھی بسی پلس وانہ انگریتیم بھی اور طب میں چارج پر ہموگ بھی کر دیتا ہوں بسیکلی جو میں فیکٹری ہاں پر ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ آپ کے پاس لیٹرز انرجی بڑھے گی یا کم ہوگی اور مجھے یہ بتاؤ جب ہم جب ہم گروپ کے اندر یا ٹاوٹی بارٹم موو کرتے ہیں تو سائز زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے سائز زیادہ ہوتا ہے تو لیٹرز انرجی کیا ہوگی مطلب لٹس کو توڑنا آسان ہوتا جائے گا مطلب اگر میں پوچھوں ٹرینڈ کیا ہے جب ہم لٹس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ size of item زیادہ ہو جاتا ہے تو لٹس اینرڈی زیادہ کم ہو جاتی ہے سوری زیادہ کرنے لگا تھا لٹس اینرڈی گم ہو جاتی ہے تو اس کی ویسے ملٹس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے اسی لئے چیز کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے item یہ clear ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چلتا ہے 2nd day میں بھی چلتا ہے بہت سب آپ کے پاس healthy and alkaline and metals ان کا تو پکٹا ہے کہ top to bottom آپ کے پاس کیا ہوگا decrease ہوگا اور اگر میں graph بنا دوں for example 2nd day کا graph بنا دے چلو دیکھو تو دیکھو آپ کے پاس 2nd day کا کیوں بنا رہا کیونکہ اس میں exceptional case میں آ چکے لٹس میرے پہلے میں 1st day کا graph بنا دے مول لگا لیتھیم سے سرائٹ رہتے ہیں دیکھو لیتھیم کی نٹیز زیادہ ہوگی اور sodium کا اس سے کام potassium کا اس سے کام rubidium کا اس سے کام اور cesium کا اس سے کام اور fransium کا سب سے کام حصول تو یہ ہی ہے میں کہہ تو رہا ہوں top to bottom کیا ہو رہی ہے آپ کے پاس matium polypet decrease ہو رہا ہے کیوں کیونکہ latest energy decrease ہو رہی ہے توڑنا آسان ہوتا جا رہا ہے کیل کم دینا پڑے گی سمجھ آتا ہے چلو یہ تو ہو گیا 1st day کا 2nd day کا بناتے ہیں 2nd day میں بھی ایسے ہونا چاہیے تھا بریدیم کی سب سے جارہا ہونی چاہیے تھی پھر مگنیشم کی اس سے کام ہونی چاہیے تھی پھر آپ کے پاس calcium کی اس سے کام ہونی چاہیے تھی strontium کی اس سے بھی کام ہونی چاہیے تھی اور barium کی اس سے بھی کام ہونی چاہیے تھی یہاں بے میں نے مگنیشم کو پائنٹ اٹھ کیا بسیکل ٹرینڈ کے گئی ہے لیکن یہاں کی جو مگنیشم ہے مگنیشم بیٹے وہ زیادہ ہی abnormal behavior show کرتا ہے اس کی جو latest energy مطبع آپ کے پاس melting اور boiling point کی ویلی ہے وہ بہت زیادہ کام نظف ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کام ہے وہ کسی وجہ سے کام ہے اس کی reason یہ ہے کہ مگنیشم کا جو structure ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیسا ہوتا ہے hexagonal ہوتا ہے اب hexagonal structure ہوتا ہے اب hexagonal structure ہوتا ہے اب hexagonal structure ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا آپ کہہ لیں کہ مگنیشم اپنے structure کی وجہ سے زیادہ جلد ہی ٹھوٹ جاتا ہے melting اور boiling point اس کا normal سے کام ہے تو یہ ایک abnormal trend ہے بیسے ایسا کچھ نہیں کہ آپ کے پاس top to bottom decrease ہی اورہا decrease ہو رہا ہے لیکن مگنیشم یہاں پہ abnormal trends تو چو لوگ یہ تو ہو گیا اچھا لیکن یہ تو latest energy انہیں molecules یہاں کیا کرنا ہے جو لیٹس ہی نہیں بناتے لائک یہ noble gases کی بات کر لیں لائک آپ halogenز کی بات کر لیں مطلب اگر noble gases کی میں بات کروں noble gases کی اور اگر میں بات کروں halogenز کی تو ان کا آپ کیا کریں گے یہ تو لیٹس نہیں بناتے انہوں پہ لیٹس انیٹی والا قلیہ اپلائی نہیں ہوتا halogenز تو exist کرتے ہیں in the form of diatomic molecules وہ تو diatomic molecules بناتے ہیں اب بھائی اس کیس میں ہم کیا کریں گے دیکھو یاد رکھنا کہ noble gases ہیں یا halogenز ہیں جب ہم top to bottom move کریں گے ان کا melting point اور ان کا boiling point وہ آپ کے پاس انگریز ہوتا ہے اسی سے short vessels بنتے ہیں کہ why the melting and boiling point of halogenز increases down the group ٹھیک ہے نا noble gases increases down the group لیکن الگلی metals اور final metals decrease کرتا ہے ان کا بناتا ہے لیٹس بناتے ہیں سائز بڑھتا ہے لیٹس نٹی کم ہوتی ہے جلدی جلدی مینڈنگ اور volume point کم ان کا زیادہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ exist کرتے ہیں دفاعوں of diatomic molecules ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو halogenز ہیں یہ نون پولر ہیں اب diatomic molecules ہیں نون پولر ہیں اور ان کے درمیان کون سی forces exist کرتی ہیں ان کے درمیان جو forces exist کرتی ہیں that are London forces ٹھیک ہے ہم London forces کہہ دیں یا آپ ان کو بول دیں wonder wall forces تو جیسے جیسے ہم top to bottom move کرتے جاتے ہیں آپ کے پاس London forces یا wonder wall forces بتے increase کرتی جاتے ہیں ان کے درمیان سائز زیادہ پولرائزمینٹی زیادہ London dispersion forces زیادہ تو جیتنا item کا سائز زیادہ ہوتا جائے گا اتنا وہ دوسرے کے ساتھ زیادہ اٹریکشن کریٹ کریں گے جو کہ یہاں پہ halogenز میں اور noble gases میں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس top to bottom amounting and quality increase کریں گا کیونکہ یہ لیٹس نہیں بناتا ہے یہ آپ کے پاس dieatomic molecules ہیں آپ کے اپس میں یہ forces develop کرتے ہیں اور وہ forces ہوتی ہیں London dispersion forces اور وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں سائز پہ تو اگر ان میں کیا ہوتا ہے سائز زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایٹم کی polarizability بڑھتی ہے مطلب دوسرے کے electronic cloud کو distort بنیکی بڑھتی ہے اور یہ polarizability زیادہ ہوتی ہے تو London dispersion forces بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم نے بڑی سیمپل سی بات جاند رہینا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی بھی forces زیادہ ہوں گی تو melting point بھی زیادہ ہوگا اور boiling point بھی زیادہ ہوگا اب یہ شروع میں بتایا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا important point تھا اس کو اپنے اچھے سکر میں melting اور boiling point long question کے طور پر آ سکتا ہے magnesium hyderonal structure and interest point of view is important period کے اندر top to bottom 20 to not important period میں 4A تک increase ہاں جو latest نہیں بناتے ان میں top to bottom melting and boiling point کم ہوتا ہے جو latest بناتے ہیں ان میں کام ہوتا ہے اور طور پر جو ڈائیٹ نومنگ molecules جو سیمپل ویل سے exist کرتے ہیں ان کا top to bottom اگر ہم remove کریں گے تو متین اور volume point کیا ہوگا زیادہ ہوگا آئے ہوگا یہ جہاں تک clear ہو چکا ہوگا انشاءاللہ نیکس نیکچر کے اندر ہم آگے پڑھیں گے that will be hydration energy جو کہ itself ایک بڑا important topic تو دعا ہوں وی آدھ دکھیں گے تب تک کے لئے thank you very much اللہ فیس السلام و حید